اسلام علیکم good morning and welcome back to my channel I hope آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہریت سے ہوں گے اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور میں آئی ہوں ماریسنز یہاں سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی گروسری وغیرہ تو وہ کر لوں گی اور یہاں پر فروزن سیکشن میں میں دیکھ رہی تھی کافی ساری چیزیں آفر پر لگی ہیں کیونکہ رمضان آ رہے ہیں اور اوپر سے ایسٹر ہالیڈیز بھی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پراتھے وغیرہ سپرنگ رولز کافی چیزیں لگی تھی میں تو نہ سموسے نہ سپرنگ رولز اور پراتھے وغیرہ کبھی بھی فروزن نہیں لیتی ہوں ویجٹویبل لیتی ہوں لیکن اس بار میں نہیں لے رہی کیونکہ ابھی موسم آگے ماشاءاللہ کافی اچھا آ رہا ہے تو فروزن چیزیں لے کے اندر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے زیادہ تر فریش ہمارے جو پاس سپر مارکیس ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں چیزیں اور یہاں سے میں سناکس کے لیے چھوٹے کنٹینرز دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نہیں ملے مجھے ایکشلی چاہیے ٹول والے اور گوڈ کوالٹی پہلے میں نے لیے تھے آئیکیا سے لیکن ابھی آئیکیا سٹورز بند ہیں اور اگر ہم آن لائن ان سے اوڈر بھی کرتے ہیں تو اتنے چھوٹے سے چیز کے لیے کافی زیادہ ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں تو ابھی یہ ہی سوچ رہی ہوں کہ کہیں جب سٹورز وغیرہ اوپن ہوں گے تب ہی جا سکوں گی ویسے تو ماریسنز کی ساری چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ میں نے کافی چیزیں ان کی استعمال کی ہیں اور اتنے سالوں سے کچھ چیزیں ہیں جو بلکل نئی کی نئی دیکھتی ہیں لیکن کنٹینرز یا پلاسٹک کی کچھ ایسی چیزیں یہاں سے ان کی کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں ملتی ہے بس ایک تو بار ہی واش کرنے سے ان کی لڈز وغیرہ حراب ہو جاتی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک کیوٹ سی چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اتنے سارے ٹوئیز میں سے ایک ٹوئی یوں جھنک کر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز کیونکہ کچھ تین پہلے میری بیٹی جب میرے ساتھ آئی تھی تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا یہی ٹوئی اور یہاں پر یہ کافی سارے تھے اس وقت لیکن یہ ایک بجا ہے اور ایسے ہی لگ رہا تھا دور سے دیکھ کے کہ یہ مجھے بول رہا ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ لیکن میرے پاس آلڈ ریڈی ایک ہے تو میں اتنے زیادہ لے کے کیا کروں گی اس لئے میں نے نہیں اٹھایا وہاں سے اور ابھی میں نے ساری شاپنگ ڈن کر لی ہے اسے میں گاڑی میں رکھ لوں گی اور مجھے کسی نے قویسچن کیا تھا کہ جو لوگ یوکے اور امریکہ میں رہتے ہیں جب وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو ٹرالی یا کارٹ آپ یوز کرتے ہیں تو اسے یوز کرنے کے لیے ون پاؤنڈ یا ڈالر دینا پڑتا ہے کیا یہ سچ ہے یا ایسے ہی کسی نے کہا ہے تو ان کو آنسر کرتی چلوں کہ ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں جب بھی ٹرالی یوز کرنا ہوتی ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ٹرالی لگی ہوتی ہیں ایک جگہ بنی ہوتی ہیں وہاں سے ہم ٹرالی لیتے ہیں تو لینے سے پہلے وہ جو پیچھے آپ کو چین دکھائی دے رہی ہے یہ چین یہ اس کے اندر اسی طرح سے رہتی ہے لیکن ایک سائیڈ پہ ہمیں پاؤنڈ ایڈ کرنا پڑتا ہے یہ جہاں سے میرا یہ کوئن نکلے گا یہاں پر پاؤنڈ ڈالنا پڑتا ہے جب ہم پاؤنڈ ڈالتے ہیں تو یہ چین پیچھے کی طرف گر جاتی ہے تو ہماری ٹرالی جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم شاپنگ کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے ابھی جیسے میں نے آ کے یہ لگائی ہے بلکل ایمٹی ٹرالی ہم یہاں پر آ کے اسی طرح سے لگا سکتے ہیں اور اپنا پاؤنڈ نکال لیتے ہیں صرف یوز کے ٹائم ہمارا پاؤنڈ ٹرالی کے اندر رہتا ہے اس کے علاوہ ہمیں جب بھی ہم ٹرالی کو اس کی جگہ پر لگاتے ہیں تو اس کا ہم پاؤنڈ نکال لیتے ہیں ویسے میں زیادہ تر ٹرالی کوئنز یوز کرتی ہوں اور یہ بھی وان پاؤنڈ کا ہی ملتا ہے یہ ٹرالی کوئنز کافی ہلپفل رہتے ہیں انسٹیڈ اف وان پاؤنڈ آپ لوگ اگر ٹرالی کوئن کو کی چین کے ساتھ رکھیں تو یہ کافی ہلپفل رہے گا اور ابھی میں شاپنگ کرنے کے بعد یہاں آ چکی ہوں بی این ایم کیونکہ مجھے یہاں سے تھوڑی سی چیزیں چاہیے تھیں تو میں کچھ سامان دیکھ رہی تھی گارڈننگ کے لیے تو کافی اچھے چیزیں یہاں پر دکھائی دیں ہیں مجھے مجھے ایکچولی پینٹ چاہیے جو مجھے گارڈن میں کرنا ہے اس دن ہوم بیس سے لے کے آئی ہوں لیکن وہ کلر تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے وہ شاید میں ریٹرن کروں گی لیکن یہاں سے مجھے وہی پینٹ سکس پاؤنڈ میں ملا ہے بہت گوڈ پرائس میں ہے لیکن جو میں نے ہوم بیس سے لیا ہے وہ ملا تھا مجھے فورٹین پاؤنڈ کا سیم کمپنی ہے اور سیم ہی تھے لیکن یہاں سے بہت گوڈ پرائس میں ہے میں یہی سے ہی پک کرنے والی ہوں وہ میں واپس کر دوں گی اور یہاں گارڈن ڈیکوریشنز بہت ہی پیاری آئی تھی مجھے بہت اچھی لگی ہے لیکن میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ میں اکیلے نہیں لینا چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں اور ہزبن بھی تب ہی میں بائے کروں گی کیونکہ سب مل چل کر جب اس طرح کی چیزیں بائے کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایک ساتھ ٹائم بھی سپینڈ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی چوئیس کے بارے میں بھی بہت اچھے سے پتا چلتا ہے تو فیملی کو ایک ساتھ ہی گھر کی چیزیں ہریدنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ میں انتظار کروں گی ہالی ڈیز کا جب ہالی ڈیز ہوں گے تو دیکھوں گی کہ اگر وائرس کا کچھ مسئلہ کم ہوا تو میں اپنی بچوں کو بھی لے کے آؤں گی اور پھر ہم پوری فیملی مل کر شاپنگ کریں گے اگر نہیں تو یہاں ولوگ سے دیکھ لیں گے اگر جو جو چیزیں انہیں چاہیے وہ مجھے بتا دیں گے میں لے آؤں گی اور ابھی میں نے ساری شاپنگ ڈن کر لی ہے اور ابھی میں جا رہی تھی گھر کی طرف لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت سی مسجد کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتی ہوں یہاں سے میں گزر رہی تھی تو میری اچانک سے نظر پڑی اور میں اس روڈ کی طرف اندر کی طرف آ گئی اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی میں کافی عرصے سے اس ایریے سے شاپنگ کرتی ہوں لیکن آج اتنے سالوں کے بعد میرا یہاں اس اندر کی روڈ کی طرف آنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سی مسجد تھی میں نے سوچا میں آپ سب سے شیئر کر دیتی ہوں جو لوگ تو سمول ہیٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے لیکن میں سمول ہیٹ سے کافی دور رہتی ہوں تو اس لیے میں نے یہ مسجد آج پہلی بار دیکھی ہے اور اگر کوئی جانتا ہے جو میرا ویلوگ دیکھتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ میں سے کوئی اس ایریا میں رہتا ہے اگر کوئی رہتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ یہی تک تھا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر اور میں بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ